سنجیدہ شاعری بہت دیر سے سنوے ہیں آپ حضرات تھوڑا سا آپ حضرات کا مزاج بدلہ جائے ایرام برانریزم بنارسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات شیر سن کے جائیں گے ابھی جناب نیار جرولی صاحب جناب زفر آبادی صاحب یہ شورہ بہت موتور شورہ ہماری فہرست میں ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو روک کے رکھا گیا ہے کہ یہ کسی بھی ماہ فل کو اکیلے دم پہ ان شاعروں میں اکیلے دم پہ محضر کو کامیاب کرنے کی کہ صلاحیت رکھتے ہیں آئیے حضرات تھوڑا سا بدل بھیجئے کہ بغض میں حسنین کی کہتا ہے مجھ سے محترس بغض میں حسنین کی کہتا ہے مجھ سے محترس غلد میں درزینہ تھے کپڑے کہاں سے آگئے زیارت بھائی بات صحیح نہیں ہے ادھری آئیے سب بیٹھ جائیں وہاں پر بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں کہ بغض میں حسنین کی کہتا ہے مجھ سے محترس غلد میں درزینہ تھے کپڑے کہاں سے آگئے اسے ہی پڑھ دوں غلد میں درزینہ تھے کپڑے کہاں سے آگئے تو عرش سے دمبے کو آنے کو بتاتا ہے بجا جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آگئے یا علی کہہ کر جو میں نے املیا موہ میں رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آم کھا آج کل تو اس پہ شاہد داد مل نہیں چاہے مغلد کہ یا علی کہہ کر جو میں نے املیا موہ میں رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آم کھا اور دشمن حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں کار خانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بھگ آئیے حضرات اسی طریقے سے کچھ انداز جناب حیبت غازی پوری صاحب کا ہے آپ حضرات سے گزاری شہبی تک شاعروں کے استقبال میں سلوات پڑھا میں نے کچھ نہیں کہا مگر کم سے کم صحت کو دیکھتے ہوئے سلوات پڑھئے آپ حضرات ایک باباز بلند نارے سلوات حاضرین سب سے پہلے اس جشن کی مبارک بات دیتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ایک ایسی سلوات پڑھ دیں کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ لوگ کنجوس نہیں ہیں ہمارے بڑے بھائی کا حکم ہے میں حاضر کرتا ہوں یہی سے شروع کرتا ہوں کہ دور ہے جو ازائے سرور سے دور ہے جو ازائے سرور سے ان کو لادین کہکے پھیکیں گے اور ہر عدو کو فرشتے دوزک میں ایک دو ہر عدو کو فرشتے دوزک میں ایک دو تین کہکے پھیکیں گے آئیے حضرات ایک مطلع اور دو تین اشار انشاءاللہ دیکھیں وقت بہت ہو چکا ہے اور کافی شہرہ بچے ہوئے ہیں وہی حاضر کرتے ہیں ایک دو ایک مطلع ایک دو اشار میں حاضر کرتا ہوں ایک سلوات کا سہرہ دے محمد والے محمد سے کہ ہو عقیدے میں بھلا کیا اس کی بات ہو عقیدے میں بھلا کیا اس کی بات فائلاتن فائلاتن فائلات ہو عقیدے میں بھلا کیا اس کی بات فائلاتن فائلاتن فائلات اور غار کی تاریخ میں لکھا گیا غار کی تاریخ میں لکھا گیا سان پاتن روئے جاتن واقعات غار کی تاریخ میں لکھا گیا غار کی تاریخ میں لکھا گیا دیکھیں آپ دعا پہنچ رہی ابھی تک داد آ رہی تھی لیکن دعا آنا شروع ہو گئی غار کی تاریخ میں لکھا گیا غار کی تاریخ میں لکھا گیا سان پاتن روئے جاتن واقعات اور کہتے ہیں قصہ نہ خیبر کا پڑھو کہتے ہیں قصہ نہ خیبر کا پڑھو روز جاتن بھاگاتن واہیات کہتے ہیں قصہ نہ خیبر کا پڑھو روز جاتن بھاگاتن واہیات اور جو کہے کافر ابو طالب تمہیں جو کہے جو کہے کافر ابو طالب تمہیں ان سے آتن جوتی آتن سے ہو بات جو کہے کافر ابو طالب تمہیں ان سے آتن جوتی آتن سے ہو بات ان سے آتن جوتی آتن سے ہو بات اب کیوں نہ تھے کیوں نہ تھے احمد کی میت میں شریک کیوں نہ تھے احمد کی میت میں شریک دیکھئے آمیر بھائی نے کہا تھا کہ بیجنس کلاس والے لوگ بھی ٹیمپو سے آئیں گے اگر خود 48 لاکھ کی بس سے آئیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد سے ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد سے یاد نہیں آرہا میں حاضر کرتا ہوں سنتے رہی اکنی دیر میں مل جائے گا کہ شائری کی آؤ شائری کی آؤ چالاکی دکھائیں گے تمہیں سن لو پہلے شیئر پھر مطلع سنائیں گے تمہیں شائری کی آؤ چالاکی دکھائیں گے تمہیں سن لو پہلے شیئر پھر مطلع سنائیں گے تمہیں اب بات ہوگی گھر عقیدے کہیں گے واہ واہ بات ہوگی گر عقیدے کی کہیں گے واہ واہ شیر نہ موضوع ہو بس اچھا بتائیں گے تمہیں شیر نہ موضوع ہو بس اچھا بتائیں گے تمہیں اور کیا جب وہ دور بھی آ جائے جب نازم کہیں کیا جب وہ دور بھی آ جائے جب نازم کہیں کیا جب وہ دور بھی آ جائے جب نازم کہیں پان سو کا نوٹ دو جلدی پڑھائیں گے تمہیں کیا جب وہ دور بھی آج آئے جب نازم کہیں پان سو کا نوٹ دو جلدی پڑھائیں گے تمہیں اور گھر سے نکلے گھر سے نکلے یہ تیکر رجب شابان میں تم ہمیں محفل پڑھاؤ ہم پڑھائیں گے تمہیں گھر سے نکلے یہ تیکر رجب شابان میں رجب شابان میں تم ہمیں محفل دلاؤ ہم دلائیں گے تمہیں تم ہمیں محفل دلاؤ ہم دلائیں گے تمہیں اور دشمن حیدر سے غیض میں ایک سلوات پڑھائیں محمد والے محمد دشمن حیدر سے بولے غیض میں منکر نکیر آؤ بیٹا کوٹ کے بھوسا بنائیں گے تمہیں ایک سلوات پڑھائیں محمد والے محمد سے مل لگ رہا ہے ایک اور سلوات پڑھائیں محمد والے محمد حاضر کرتے ہیں کہ بھیڑ تھی بزمے خلافت میں کلاکاروں کی بھیڑ تھی بزمے خلافت میں کلاکاروں کی لوٹ کر درہم و دینار ہی گھر آتے تھے بھیڑ تھی بزمے خلافت میں کلاکاروں کی لوٹ کر درہم و دینار ہی گھر آتے تھے اب وقت دیکھو یہ غنیمت وہ غنی بن بیٹھے بیڑی بیڑی کے جو مہتاج نظارہ